دوستوں جیسا کہ آپ لوگ شوشل میڈیا پر ٹیپو سلطان کے اس تلوار کی چرچائیں تو سنی رہے ہوں گے اور ٹیک آبی ہوگا کافر ٹائم سے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹیپو سلطان کی تلوار کی فوٹو کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی آج میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی تلوار آج کہاں ہے اور یہ نیلامی میں کتنے کروڑ کی بھی کی تھی ان ساری چرچائوں کی وجہ ہے ٹیپو سلطان کی تلوار کی وہ نیلامی کے چوترہ سل آج سے تقریباً تین مہینے پہلے کی گئی تھی ہمارے دنیا کے مشہور اور اتحاسک شہریانی کے لنڈن میں کی گئی تھی اس نیلامی میں دنیا کی الگ الگ علاقوں میں رہنے والے امیر سے امیر لوگوں نے حصہ لیا اور اس نیلامی میں کافی کمپوٹیشن دیکھنے کے لیے ملا ایک سے بڑھ کر ایک انسان نے بولی لگائی اور ہر کو یہی چاہتا تھا کہ وہ تلوار اس کے حصے میں آئے مگر دوستو آخر میں جس جگہ پر جا کر اس تلوار کی بولی رکھی اس میں پوری دنیا کو ہی حیران کر کے رکھ دیا کیونکہ جو انسان اس تلوار کو خریدنے میں کامیاب ہوا ہے وہ دراصل اس کو ایک سترالیس کروڑ یعنی کہ ایک ارب ترالیس کروڑ میں خرید رہا ہے یہ قیمت کتنی زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے اس چیز کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھارت کی کوئی بھی اتیاز ایک چیز اتنی زیادہ مہنگی نہیں بھی کی ہے اور نہ ہی دنیا میں پائے جانے والی دوسری مسلمانوں کی کوئی اسلامیک چیز اتنی زیادہ مہنگی بھی کی ہے آپ کو بتا دو کہ ایکسپرٹس دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی قیمت میں اس تلوار کو بیچا گیا ہے اتنی قیمت میں ہمارے دیس میں پائے جانے والی بندے بھارت ٹرین وہ ایک بن کر تیار ہو جاتی ہے مگر دوستو اب آخر میں سوال تو یہی ہے کہ شہر محصور ٹیپو سلطان کی اس تلوار میں آخر ایسا کیا ہے اور آخر ایسی کیا خاص چیز ہے جو کہ اس تلوار کو اتنی زیادہ قیمتی بناتی ہے اور جس کو کوئی بھی انسان لینے کے لیے سارے مال و دولت دینے کے لیے تیار رہتا ہے ساتھ ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر اس تلوار میں ایسا کیا راز ہے آخر ایسی کیا چیز چھپی ہے جس کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تلوار بیٹ لک لے کر آتی ہے یعنی کہ جس کے پاس بھی یہ تلوار ہوتی ہے اس کو پوری طریقے سے برباد کر دیتی ہے اتنا ہی نہیں آخر کیا وجہ تھی کہ سن دوہزار چار کے قریب میں اس تلوار کو خریدنے والے بھی جمالیہ نے دوہزار سولہ اور سترہ کے قریب میں اس تلوار کو بڑی ہڑ بڑی میں بڑی تیزی کے ساتھ واپس کر دیا تھا تو چلیے اپنے اس سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں ویسے تو آپ لوگ ٹیپو سلطان کے بارے میں کافی کچھ پہلے سے ہی جانتے ہیں مگر آپ لوگوں کو آسان لپسوں میں بس اتنا سمجھے ٹیپو سلطان ہمارے دیس کے فرسٹ فریڈم فائٹر تھے یعنی کہ بھارت دیس کے اتحاس کے پہلے ایسے شخص تھے جو کہ نہ صرف انگریزوں کے ناپاک ارادوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ اپنی آخرے ساتھ تک ان سے مقابلہ بھی کرتے رہے تھے انہوں نے الگ الگ جنگوں میں انگریزوں کو کافی بار مات دی تھی جس کی وجہ سے جب تک کہ ٹیپو سلطان زندہ تھے تب تک انگریز اپنا خواب پورا نہ کر سکے تھے مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب انگریز یہ بات سمجھ گئے کہ ٹیپو سلطان کو میدان میں ہرانا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے اپنی دوسری سٹیٹرجی بنانی شروع کر دی تھی اور آخر کار وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کی بہت سارے سلطنتوں کو اپنے ساتھ ملایا بلکہ خود ٹیپو سلطان کے محل میں رہنے والے میر صادق جیسے ان کے ساتھ رہنے والے وزیروں کو بھی خرید لیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سیونٹین نائنٹین نائن میں آخر کار ٹیپو سلطان اپنے ہی لوگوں کی گداری کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی انگریزوں کے لیے بھارت پر جڑائی کرنے کا راستہ بھی صاف ہو گیا تھا ٹیپو سلطان بھارت اور انگریزوں کے بیج اس موٹی دیوار کا کام کر رہے تھے کہ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے فوراں بعد ہی پورا لندن میں خوشیاں منائی گئی تھی فیلحال دوستو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کی ساری قیمتی چیز اور مال و دولت بھی لوٹ لیا تھا جو بہت ساری مال و دولت اور قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تلوار بھی تھی دراصل ایک ایسی تلوار جس سے کہ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑی تھی بلکہ اس تلوار کی مدد سے فتح بھی حاصل کی تھی زیادہ تر وقتی تلوار ٹیپو سلطان کے پاس ہی راہ کرتی تھی مگر جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد انگریزوں کو یہ تلوار انگریزوں کے ہی مطابق ان کے بیڈروم کے اندر سے ہی ملی تھی یہ دراصل ایک ایسی تلوار ہے جس کو ٹیپو سلطان کے لیے اس دور میں مغل قاریگروں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا ویسے تو اس تلوار کو جرمنی کے سپیشل بلیڈ سے تیار کیا گیا تھا مگر اس تلوار کا جو ہینڈل ہے یعنی کہ وہ جگہ جس سے کسی بھی ہتھیار کو پکڑا جاتا ہے وہ دراصل سونے سے بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ سونے کی تلوار کہہ کر بھی پکارتے ہیں اس تلوار کے جو سب سے زیادہ خاص اور اٹریکٹیو چیز ہے وہ دراصل اس کا ہینڈل ہی ہے جو نہ صرف سونے سے بنا ہوا ہے بلکہ اس کے اوپر ہر طرف لکھائی لکھائی نظر آتی ہے یہ ساری لکھائی ایرابک میں ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس تلوار کے اوپر کوئی عام چیز نہیں لکھی ہوئی بلکہ دینی چیز لکھی ہوئی ہے کیپو سلطان کی اس خوبصورت تلوار کے ہینڈل کو جب آپ دونہ طرف سے گھوما کر دیکھیں گے تو آپ کو اوپر کے سائیڈ سات بار اللہ لکھا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ ایک سائیڈ میں اللہ کے چنین نانوے نام ہوتے ہیں اس میں سے یا نصیر ہو یا فتح ہو یا ناصیر ہو یا مومن ہو یا ظہیر ہو جیسے خاص پانچ نام لکھے ہوئے دکھائی دیں گے اتنا ہی نہیں اس تلوار کے ایک حصے پر بڑے شبدوں میں صف الحکیم بھی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حاتم کی تلوار یعنی کہ شاشق کی تلوار اس تلوار پر عربی میں دو دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں جس میں اولہ سے مدد مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیشہ انہیں کامیاب کریں آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی جس تلوار کی اب اتنی زیادہ بڑی بولی لگائی گئی ہے اس تلوار کو دراصل دوہزار چار میں پہلے ویجے مالیا نے بھی خریدا تھا اس دور میں ویجے مالیا نے اس تلوار کو لگ بگ ڈیڑھ کروڑ کی قیمت پر خریدا تھا مگر بعد میں اچانک سے سن دوہزار پندرو اور دوہزار سولہ کے قریب میں ویجے مالیا کے پاس سے یہ تلوار غائب ہو گئی تھی مگر بعد میں ویجے مالیا نے کھوٹ میں دراصل یہ بتایا تھا کہ دراصل یہ تلوار بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ تلوار تو پوری فیملی کے لیے بیڈلک لے کر آئی تھی جب سے ان کے پاس یہ تلوار آئی تھی تب سے ہی ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا اسی لیے اس نے یہ تلوار اپنے پاس سے کسی اور کو ٹرانسفر کر دی تھی فی الحال دوستو یہ تھی ٹیپو سلطان کے تلوار کی پوری کہانی جس نے لوگوں کو کافی زیادہ حیرانی میں ڈال رکھا ہے فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو میں یہی پر قتم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریے باقی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ